مصطفیٰ یہ بات ذرا تاریخ کی اپنے ذہن میں دورائیے گا کہ آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے بھی یہی گھر واپسی تحریک ایک دوسرے نام سے جس کو شدی تحریک کہا جاتا تھا اس نام سے یہ ہندوستان میں جاری تھی خلافت مومنٹ جل چل رہی تھی اس کے آس پاس یہ تحریک بھی شدی تحریک جاری تھی اور جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا گیا تھا اور یہی تو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو بنائیں گے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد ہی جب پورے ہندوستان میں مسلمان اشرافیہ کو تباہ کر دیا گیا تھا بادرشاہ زفر جو ہمارے حکمران اور ان کے شہزادے اور ساری اشرافیہ اور پڑھلے کی ایلیٹ جب وہ ساری ختم کر دی گئی ایٹین ففٹی سیون کے بعد تو جب ہی تو مسلمانوں کو سرسید نے کہا تھا کہ انگریزی پڑھو چونکہ مسلمان انگریزی نہیں پڑھتے تھے تو وہ جو ہمارا استحصال اور ہمارا ظلم اور زیادتی کے دور میں ہم بس رہے تھے جب ہمارے پاس نہ تعلیم تھی نہ حکومت تھی نہ ثقافت تھی نہ معیشت تھی نہ عسکری طاقت تھی نہ ہماری کوئی سیاسی نمائندگی تھی اس صورتحال میں جو کچھ اس وقت ہوا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے تو پھر ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں سو سال کے بعد یہ تو تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ اللہ نے ہمارے بڑوں کو کتنی فراست عطا فرمائی تھی وہ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے وہ ایسے مومن بندے تھے جن کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے ہندووں کے ساتھ ہندوستان میں رہے اور ہمارا وہی پسماندگی کا عالم ہوا کہ جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے چل رہا ہے تو پھر پورے ہندوستان میں کہنے کو آپ پندرہ فیس کروڑ ہوں گے لیکن چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے پہلے بنیں گے اور اس کے بعد آپ کی شدی ہوگی گھر واپسی ہوگی اور آپ کو زبردستی ہندو بنایا جائے گا آج آپ دیکھے رہے ہندوستان میں عید ملاد و نبی کی چھٹی ختم کی جا رہی ہے گائے کی قربانی نہیں کر سکتے بچیوں کے ہجاب اتارے جا رہے ہیں اس وقت جو کچھ اور یہی سب کچھ نائنٹین تھرٹی فائیو میں کانگرس نے کیا تھا جب تھرٹی فائیو کے الیکشن میں وہ جیتے تھے حالانکہ اس وقت بیجے بھی نہیں تھی وہ کانگرس تھی لیکن اس کانگرس نے اس وقت بھی آزان پر پابندی لگائی گوہتیا پر پابندی لگائی جب ہی تو ان کے جانے کے بعد قائد عظم نے یوم نجات منایا تھا day of deliverance قائد عظم جیسے شخص جو دنیا جن کو ایک liberal ایک بہت مارڈن مسلمان مانتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ہند کاسٹ ہندو رول میں نہیں رہ سکتے اگر ہمیں الگ نہ کیا گیا تو مسلمان ایک الگ قوم ہیں ہندو الگ قوم ہیں اور ہم آپس میں antagonist ہیں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا آپس میں دشمنی ہیں ہماری ہم اگر اکٹھے رہے تو پھر مسلمانوں کا انجام وہی ہوگا جو آج آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں